جناب محترم محبوب عالمان ساری صاحب سے گزشیف لے آئے اب ادرات پہ آباز بلند نارائے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ یہ مالائیوں کا مجمعہ ہے حضرات پہلے میں ایک مطلع اور ایک شیر اس کے بعد ہے کہ دو مطلع کوئی تشار بلائے گا حضرات کہ یہ خاص طور سے کہ کہ ہر آدمی ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آنگے اچھا سننا ہے آپ نے یہ سی سے مجھے دیکھنا بھی تھا اور آخر مجمع تر کہ ہر آدمی کہ ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آنگے ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آنگے تقدیر کے آنگے تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آنگے مجبور ہے تقدیر کے آنگے تقدیر ہے بے بس میرے شبیر شاپیر کے آگے شاپیر کے آگے ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے تقدیر ہے بے بس میرے شاپیر کے آگے زہرہ کے بنا زہرہ کے بنا ہوگی نہ محشر میں شفاعت زہرہ کے بنا ہوگی نہ محشر میں شفاعت تُم ناک پی رگڑوں کے کسی پیر گیا زہرہ کے بنا ہوگی iels今日は موسیقی ہر آدم مجبور ہے تقدیر کے آگے تقدیر پہ بس میرے شہ پیر کے آگے زہرہ کے بھی نہ ہوگی نہ میں شہ میں چھپاتا تم ناک بھی رگڑوں کے کسی پیر کے آگے کسی پیر کے آگے اور دیکھ خاص طور سے یہ مولانیوں کا مجمع ہے تو میں تمام حضرتان و مظلم کے حوالے سے یا اہلِ دنیا کے لئے ایک بیغام کے طور پر کوئی تشاہر حاضر کرتا ہوں خاص طور سے ملاعظہ فرمائے حضور ایک فلسفہ اے فلسفہ اسلام کا کیا ہے ذرا سمجھا کرو فلسفہ اسلام کا کیا ہے ذرا سمجھا کرو اے فلسفہ اسلام کا کیا ہے ذرا سمجھا کرو اے فلسفہ اسلام کا کیا ہے ذرا سمجھا کرو اے فلسفہ اسلام کا کیا ہے ذرا سمجھا کرو اور صحیح ادا کے ذکر کو ذکر خدا سمجھا کرو اور ہم ازاداروں کا کیا ہے ہم ازاداروں کو زہرا کی دعا سمجھا کرو اور ہم جہاں بیٹھے وہی فرش ازادار سمجھا کرو اور یہ تیو شیر خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ ہم جہاں بیٹھے وہی فرش ازادار سمجھا کرو فرش ازادار سمجھا کرو تم کو آ جائے گا قرآن کی تلاوت کا شعور اور آیتوں کو خاندان فاطمہ سمجھا کرو آیتوں کو خاندان فاطمہ سمجھا کرو فاطمہ سمجھا کرو آیتوں کو بارکاہ کبیریاں میں آنے جانے کے لیے اور کربلا کو انبیاء کا راستہ سمجھا کرو راستہ سمجھا کرو اور کوئی کتنا ہی برا ہو اس کو مت کہنا برا ہاں مگر حیدر کے دشمن کو برا سمجھا دشمن کو برا سمجھا کرو دشمن کو برا سمجھا کرو اور کوئی کتنا ہی برا ہو اور کوئی کتنا ہی برا ہو اس کو مت کہنا برا ہاں مگر حیدر کے دشمن کو برا سمجھا کرو ہاں مگر حیدر کے دشمن کو برا سمجھا کرو ہاں مگر حیدر کے دشمن کو برا سمجھا کرو برا سمجھا کرو برا سمجھا کرو ارپاد میں کہنا تبر را بھیجنا اچھا نہیں ارپاد میں کہنا تبر را بھیجنا اچھا نہیں پہلے تم قرآن میں تبد یادا سمجھا کرو تبد یادا سمجھا کرو ارپاد میں کہنا تبر را بھیجنا اچھا نہیں ارپاد پہلے تم قرآن میں تبد یادا سمجھا کرو اور چھوٹے بچوں پر جو شفقت کی نظر رکھتا نہیں ایسے کتر آدمی کو حرم نہ سمجھا ایسے کتر آدمی کو اور چھوٹے بچوں پر اج شفقت کی نظر رکھتا نہیں اور ایسے کتر آدمی کو حرم نہ سمجھا کرو اور جنگ خیبر میں بہت کامائی ہے ناد علی جنگ ہے اور جنگ خیبر میں بہت کامائی ہے ناد علی اور کس عمل کو مرسل حق کی دعا سمجھا کرو اور مرسل اعظم ہوئے پہ دا ابو طالب کے گھر مرسل اعظم ہوئے پہ دا ابو طالب کے گھر مرتبہ اس گھر کا قابے سے بڑا سمجھا مرتبہ اس گھر کا قابے سے بڑا سمجھا مرسل اعظم ہوئے پہ دا ابو طالب کے گھر مرتبہ اس گھر کا قابے سے بڑا سمجھا کرو قابے سے بڑا سمجھا کرو اس عمل کو مرسل حق کی دعا سمجھا کرو اعظم ہوئے پہ دا ابو طالب کے ساتھ اے ایمیرے دوستو مرتبہ کے ساتھ نہیں اس لئے مرتبہ مرتبہ زروری ہے اور ارض کرنا ہے کہ ایک مطلع اور چند اشاروں میں ملاحدہ فرمائیے خاص طور سے ذرا باب آزمان جیتی جاکتے سلوات بھیجیں آپ آزمان جیتی جیسا جیسا یہ مولانیوں کا مجموعہ ہے سماتے خاص طور سے ملعظم فرمجی کہ سلیقہ چاہیے سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانی سلیقہ چاہیے ایک شیر پرافزات کی طبوتو جھو مخاطر سے ملعظم فرمجی کہ سلیقہ سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانی کا سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانی کا مزار تبی تو ہے گردن پہ تیر کھا سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانی کا مسکرانی کا کوئی بھی ہو اب تاجب تیرے گھرانی کا وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے دین کو بچانے کا عذا کا فرش بچھاتے ہی آگئی زہرا نصیب دیکھیے میرے غریب خانے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ایسی ہی ابھی کہاں تک آپ کی سمات کہاں تک وہ اچھی ہے سمات ایسی بات نہیں ہے ہے کہ نغازہ کا فرش بچھاتے ہیں آگئی زہرا آگئی زہرا نصیب دیکھیے میرے غریب خانے کا غریب خانے کا عدی سے دشمنیوں بھی تھی کفرزادوں کو کہ اسی کا کام تھک کابے کے بدگیرانے عذا کا فرش بچھاتے ہی آگئی زہرا نصیب دیکھیے میرے غریب خانے کا چلیں ہیں بلتے آسد آکے دیکھ لو مریم صدیقہ سیکھ لو کابے میں در بنانے کا در بنانے کا اے مفتیو ابو طالب کو کامت کا وہ کافی خدا ہی جانے یہ مومن ہے کس زمانے اے مفتیو ابو طالب کو مات کا وہ کافی خدا ہی جانے یہ مومن ہے کس زمانے کا ہر کس زمانے کا ہر کس زمانے کا خدا ہی جانے یہ مومن ہے کس زمانے کا جھکا دیا ہے درے پنج تن پسر جس نے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھانے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھانے کا اے سر اٹھانے کا بتاؤ کس طرح اے بتاؤ کس طرح حق تم سے فیصلہ کر لے تمہارا کام ہے میدان سے بھاگ جانے کا تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے میدان سے بھاگ جانے کا چھکا دیا ہے درے پنج تن پسر جس نے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھانے کا سر اٹھانے کا اسے بھی تم نے اچھا محبتہ حق ہے ملائزہ فرمائے بتاؤ کس طرح ہم تم سے فیصلہ کر لے میں جتنے میں نے شیر پڑھا تھا دو دی شیروں کے لیے آخر دو دو شیر خاص ملائزہ فرمائے جیتنے میں نے شیر خاص ملائزہ فرمائے بھاگ جانے کا اسے بھی تم نے نبی کا صحابی مان لیا آخری مجمع تک ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے ملائزہ فرمائے بھاگ جانے کا اسے بھی تم نے نبی کا صحابی مان لیا آراب میں جس کا ٹکھے کا شراب ملائزہ فرمائے اگر بھی ربا ہوا ملائزہ فرمائے ربا ہوا بھا ہوا بھا ہوا بھا ہوا زر بلد کرنے والدی فا بندیا بھا ہوا بھا ہوا حرام یا مسلمان کو سرا شبنائی سارے حرامیوں کو خلیجا یا حلیب 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 مان لیا اسے بھی تم نے اے اسے بھی تم نے نبی کا صحابی مان لیا عرب میں جس کا تکھے کا شراب خانے کا شراب خانے کا شراب میرے عشق کی قیمت ہی گھٹا نہ پاؤں گے تم میرے عشق کی قیمت یہ موتی ہے ابو طالب کے کارخانے یہ موتی ہے ابو طالب کے کارخانے کا میں نے جتنے شیر پڑھا ہے بھائی اس مختے کے لئے ملاحظہ فرمائیے اور مختے کا جو قافیہ ہے سارا مفہومی اسی کا اندر ہے آپ کی توجہ چاہوں گا آج تو اسے ملاحظہ فرمائی توجہ چاہوں گا اے مختیوں ابو طالب تو مت کہو کافر خدا ہی جانے یہ مومن ہے کس زمانے کا تمہارا کام ہم عیدہ سے بھاگ جانے کا عرب میں جس کا تکھے کا شراب خانے کا مجھے زمانے کے فتووں کا غم نہیں میں بھو ہو میں ہوں فقیر محمد محمد کے سمدھی آنے کا محمد کے سمدھی آنے کا سمدھی آنے کا مجھے زمانے کے مجھے زمانے کے مجھے زمانے کے فتووں کا غم نہیں محبوب میں ہوں فقیر محمد محمد کے سمدھی آنے کا محمد کے سمدھی آنے کا میں ہم حاضر کرتا ہوں بلا جاتا ہوں آخری مجموع تک کیا یہ اچھا ہوگا جو باہر لوگ بیٹے مغاب وہ بھی آگر پرچے مسلحہ پر آگا تکشیف لے آتے صاحب کبھی کبھی مگر مجھے کہنا تو نہیں چاہیے یہ تو حق کمام ناظیوں بزمگا مغابو بیچارے بار بار کیا چکے ہیں کوئی بات نہیں ہے انہیں اختیار رہے ہیں سن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم مولا عز فرم صرف مولا عز فرم چند بند حاصل کرتا ہوں کہ میں ابو طالب مولا جنب ابو طالب کے حوالے خاص طرف سے مولا عز فرم محسن اسلام کے حوالے سے میں ابو طالب میں ابو طالب میں ابو طالب میں ابو طالب میں ہوں یہ مران لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا غاجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب حق تو میرا غالب ہے حق تو میری جانب ہے میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمہ کی سند مانگی ہے جبکہ یہ سلام نے خود مجھ سے مدد مانگی میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے نوک نیزا پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے اور رن میں اصبر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا نام سلام کے دعمل پہ رقم میرا ہے اور ازادہ کے ہاتھوں میں علم میرا میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے کوئی بخشی کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے کہ سورہ عمران کر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں پورا قرآن بھی رٹ لے تو مسلمان میں ابو طالب ہوں رقم حبوب پسند آیا قرینہ میرا دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا کام آیا ہے تو پس خون پسینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میں یہ سمجھ جنو پیدر غالب کل غالب ہوں اور تم تو طالب ہوں نبی کے میں ابو طالب ہوں موسیقی موسیقی